السلام علیکم ناظرین اسلامی کی ویڈیو فیشن میں ایک بار پھر سے آپ کا دوست آپ کا اوستر سی بلک نہیں اور زباست ویڈیو لے کے حاضر ہیں دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گا ایک واقعہ جس کے ذریعے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ جس کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سے دعا کا طریقہ اور اللہ سے لگاؤ کا طریقہ کیا ہے دوستو اللہ سے دعا مانگنا بہت ہی آسان ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان اور صاف نظام رکھا ہوا ہے تو بس اس کا کچھ خاص عداب ہوتے ہیں امید ہے کہ میرے بتائیوہ دعا کا پسند آئیں گے دوستو اس طرح ہے کہ ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کسی جگہ پر نہ پکڑے گئے یعنی کہ بے گناہ قید ہو گئے یعنی کہ کسی شخص کا قتل ہوا پندرہ بیس لوگ قید ہو گئے انہیں سب پر الزام آیا ٹھیک ہے تو وہ جب بزرگ تھے ان پہ بھی الزام آیا تو بزرگ کا نام مجھے ٹھیک طرح سے پتا نہیں ہے یاد نہیں ہے میں نے یہ پڑھا تھا ایک جو پڑھ تو غلط بھی آنی میں آپ سے کروں گا نہیں تو جو 18-18 لوگ تھے نا ہر بند کا کوئی ان کو سفارشی آ گیا کس نے کس نے پیسے لگا کے اس کو وہاں سے نکال دیا یعنی کیس سے بری کروا لیا جو بزرگ تھے وہ بچارے کے لئے رہ گئے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے کہتے ہیں اب پریشانی تھی میرے پر کوئی تھا نہیں تو میں نے نہ سجدے میں گرا اور میں نے اللہ سے بلکل رو برو ہوکے اللہ سے درخواست کی کہ میرے مالک میرے مولا میرے داتا میرے پاک پردگار تو جانتا ہے کہ میرے پاس تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہے تو ہی میرا سفارشی ہے تو ہی میرا زمانتی ہے تو ہی میرا مالک ہے تو ہی میرا مولا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو جب انسان اپنی لوہ اللہ سے لگا لیتا ہے تو اللہ اس انسان کی لگائی ہوئی لوہ کی لاج رکھتا ہے اللہ نے قدرتی طور پر کوئی ایسا عمر کیا کہ وہ بزرگ بے گناہ ثابت ہو گئے اور وہ وہاں سے رہا ہو گئے ٹھیک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اپنی لوہ اللہ سے لگاتا ہے تو اللہ تعالی انسان کو اس عمر میں کامیابی دیتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی دعا قبول ہو تو سب سے پہلا جو دعا کا عداب دعا قبولیت کا ذریعہ ہے وہ ہے اللہ سے لوہ لگانا اور اللہ سے امید لگانا دوستو جب انسان اللہ سے امید لگاتا ہے تو میرا یہ آپ کو چیلنج ہے میرا یہ آپ کو ہدایت ہے جب انسان اللہ سے امید لگاتا ہے تو وہ اتنا رب کریم ہے وہ وہ امید توڑتا نہیں تو کوشش کریں امید صرف اللہ سے لگائیں جب بھی دعا مانگیں پہلے تو پوری پوری کوشش کریں کہ نماز کی باقاعد کی اور پربندی کریں جیسے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد سرسرس دعا نہ کریں دعا کے لئے اللہ کے سامنے جھک جائیں سجدے میں گر کے اللہ سے مانگیں کہ میرے مالک میرا یہ مسئلہ ہے یہ حل کر دیں میرے مالک میری یہ پریشانی ہے یہ حل کر دیں اور اتنی شدہ سے دعا مانگیں کہ اچھ سے آپ کو دلی طور پر آواز محسوس ہو یعنی کہ جب انسان دلی طور پر اللہ سے مانگتا ہے تو ایکین کریں اندر سے آواز آتی ہے کہ جی میں تیری سن رہا ہوں میرے بندے میں تیری سن رہا ہوں ہمارے جو انبیاء تھے ان کو اللہ تعالی وحی نازل فنماتا تھا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت اسم موسیٰ علیہ السلام تھے ان سے اللہ تعالی کلام کے ذریعے بات کرتا تھا تو کسی نے پوچھا میرے نبی سے کہ میرے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب انسان چاہے گا اللہ سے بات کرنا دیکھیں آپ لوگ تو اللہ سے اسے قریب ہیں ٹھیک ہے تو آپ تو اللہ سے کلام ہو جاتے ہیں لیکن جب ایک عام بندہ یا اللہ کا کوئی پیارا بندہ اللہ سے ہم کلام ہونے چاہے گا تو وہ کیا کرے تمہیں ربی نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اس کے لئے راستہ دیا ہے نماز نماز پڑھو دل سے پڑھو سمجھ کے پڑھو اور پھر اس سے ہم کلام ہو جاؤں میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں گرنٹی کہ آپ نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ جو آپ اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو پورا ملے گا امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی یہ میرا اپنا جاتی تجربہ ہے اس لئے آپ لوگ سے یہ شیئر کیا اللہ تعالیٰ تمام لوگ کے مشاہد